ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجیٹل ڈگری کی جو پبلم آ رہے ہیں سٹوڈنٹ کو اس چیز سے علیٹیڈ ای نو کافی لیٹ یہ ویڈیو بنائی جارہی ہے بکوز ڈیجیٹل ڈگری لبک پچیس یا چھبیس فروری کو ایشو ہوئی تھی اور آج لبک لبک دو مہنے ہو گئے ہیں اس چیز کو اب سب سے پہلے میں ڈیجیٹل ڈگری کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں اس کے بعد جو پبلم سٹوڈنٹس کو آ رہی ہیں اس کے سولویشن کی میں بات کروں گا دیکھیں ڈیجیٹل ڈگری جو ہے آپ کو کونوکیشن میں ملی تھی جیسے ہی کونوکیشن ہوا تھا کافی سٹوڈنٹ کو ایمیل گیا تھا ڈیجیٹل ڈگری کے رگاڈے اب آپ اگر ڈیجیٹل ڈگری لو یا نہیں لو جو ہارڈ کوپیوالی ڈگری ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی جو ریگلر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ہو سکتا تھوڑا جلدی مل جائے اس سال کے لاس تک یا نیکسٹ یئر تک لیکن جو ایسوال یا انسیویب کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا لیٹ ملتی ہے ہارڈ کوپیوالی ڈگری لیکن دو دار اکیس والے گریجویٹس کو ڈگری دو دار بائس کے انڈ سے ملنا شروع ہو گئی تھی تو جو دو دار بائس کے گریجویٹ ہیں چاہے وہ ایسوال کے بھی ہوں یا انسیویب کے بھی ہوں تو موسٹ لائکل ان کو اس سال کے انڈ تک یا اگلے سال کے انڈ تک آپ کو ہارڈ کوپیوالی ڈگری مل جائے گی آپ ڈجیجیٹل ڈگری لو یا نہیں لو ہارڈ کوپیوالی ڈگری آپ کو ملے گی ہی ملے گی سیکنڈ ٹھنگ اس کی ڈجیجیٹل ڈگری اگر آپ لے رہے ہو تو سیون ففٹی روپیز اس کے آپ کو دینی ہوں گے تھرڈ ٹھنگ اس کی ڈجیجیٹل ڈگری صرف وہی بچے لیں جن کو ڈگری کی ارجنٹی ریکوارمنٹ ہے چاہے وہ فورین میں جانے والے ہوں پڑھنے کے لیے چاہے پھر کسی اور بھی پرپس کے لیے ان کو ڈگری چاہیے ٹھیک ہے صرف اسی پرپس کے لیے ڈجیجیٹل ڈگری آپ لوگ لیجئے اگر آپ کو ایساچ کوئی خاص نیڈ نہیں ہے ڈجیجیٹل ڈگری کی تو آپ سیون ففٹی روپیز اس میں بھی مت لگائیے باقی اگر آپ کی مرضی ہے اگر آپ دینا چاہتے ہو تو پھر میں کوئی نہیں ہوتا ہوں آپ لوگوں کو روکنے والا اب یہاں پر ہم پرابلم کی بات کر لیتے ہیں پہلے اور سولویشن کی بات کر لیں گے پرابلم جنرلی کیا ہو رہی ہے پہلی پرابلم تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈجیجیٹل ڈگری والے لنک پر جاتے ہو وہاں پر اپنی ڈیٹیل ڈالتے ہو تو لکھا آتا ہے انویلڈ ریکویسٹ کچھ کچھ اس ٹورنٹس کا ویریفائی کے بعد فون نمبر ڈالنے کا اور ایمیل ایڈی ڈالنے کا اپشن آتا ہے اس کو جب وہ انٹر کرتے ہیں پھر لکھا آتا ہے انویلڈ ریکویسٹ سیکنڈ پرابلم یہ ہو رہی ہے کافی سٹورنٹ نے ڈجیجیٹل ڈگری کے لیے پیمنٹ کر دی ہے ان کو پیمنٹ کا لنک آ گیا تھا پیمنٹ ان لوگوں نے کر دی ہے لیکن پیمنٹ کرنے کے بعد ایرر آ جاتا ہے ان کو ڈجیجیٹل ڈگری نہیں ملتی ہے پیمنٹ ان کی کٹ ہو گئی ہے پھر کچھ ایکس وائز ایرر آتا ہے سکرین پر لیکن ان کو ڈگری نہیں ملی ہے تو یہ دو مین پرابلم آ رہے ہیں سٹورنٹس کو اب ان کا سولیوشن کیا ہے سولیوشن دوستو یہ ہے کہ آپ کو ڈسکرپشن بکس میں ایک ایمیل آئی ڈی ملے گی اس ایمیل آئی ڈی پر آپ کو ایمیل لکھنا ہے ایمیل آپ کو بہت ہی فارمل وے میں لکھنا ہے بہت ہی شورٹ وے میں آپ کو اپنی پرابلم بتا دینی ہے سبجیکٹ میں آپ لکھو گے ڈجیٹل ڈگری ریلیٹڈ ایشو جو مین کنٹنٹ ہے اس میں آپ کیا لکھو گے یہ سمجھئے جو آپ کا مین کنٹنٹ ہے اس میں آپ لکھو گے مائی اگزام رول نمبر is this مائی انرولمنٹ نمبر is this نام لکھ دینا اپنا اور کورس لکھ دینا اور لکھ دینا 2022 میں میں گریجویٹ ہوا ہوں میرا department یہ ہے school of open learning کہ اگر آپ کسی regular college کے ہو تو اپنے college یا teaching center کا نام لکھ دینا کتنا لکھ دوگے اس کو کرنے کے بعد پھر آپ لکھنا کہ I am not able to download my digital degree because of this reason اب reason کیا ہو سکتا ہے آپ کا دو main reason ہو سکتے ہیں اگر آپ نے payment کر دی ہے تو آپ اس میں mention کرو گے میں نے payment کر دی ہے لیکن اس کے بعد بھی مجھے degree receive نہیں لیکن اگر آپ نے payment بھی نہیں کری اس سے پہلے ہی اس کو problem آ رہی ہے download کرنے میں تو آپ لکھو گے کہ میں اپنی details ڈال رہا ہوں تو وہ وہاں پر لکھا آتا ہے invalid record found اتنا لکھنے کے بعد آپ کو email کر دینا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو screen shots بھی attach کرنا ہے آپ کو اپنی final year کی mark sheet جو ہے آپ کی وہ attach کرنی ہے ٹھیک ہے اور second thing آپ کو attach کرنی ہے اگر آپ کی پہلی والی problem ہے مطلب آپ نے payment کر دی ہے اور error آ رہا ہے تو وہ error کا screen shot بھی attach کرو گے اور جو transaction ID آپ کو ملی ہے payment کرنے کے بعد وہ آپ email کے اندر لکھ بھی دو گے اور اگر آپ screen shot بھی attach کر سکتے ہو تو وہ بھی کر دینا اور اگر آپ کی دوسری والی problem ہے یعنی کی payment بھی نہیں ہوئی invalid request found آتا ہے تو آپ invalid request found والا screenshot plus اپنی final year کی mark sheet attach کر دینا email کے اندر اور جو میں نے email ID description box میں بتائی ہے اس email ID پر email کر دیجئے دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ جو SOL کے student ہیں اپنی mark sheet کو ایک بار دیکھئے گا اور اپنا جو provisional certificate ہے اس کو ایک بار دیکھئے گا اس میں جو enrollment numberیں دونوں میں الگ الگ دیا ہوا ہے provisional certificate میں enrollment number ایک دم ٹھیک ہے آپ کا لیکن mark sheet میں آپ دیکھو گے enrollment number کی جگہ آپ کا SOL کا role number ہی mention ہے تو وہ ایک بہت major reason ہو سکتا ہے یہ degree میں جب بچوں کو problem آ رہی ہے وہ reason ہو سکتا ہے حالکہ میں یہ recommend فلال آپ کو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ email ID میں یہ چیز بھی mention کرو کہ سر میری mark sheet میں یہ number گلت ہے فلال یہ چیز mention مت کرو آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی اس چیز کو وہاں لکھ کر بہت ہی کوشش کرو کہ short way میں اپنی problem بتانی ہے formal way میں اپنی problem بتانی ہے اور جو email ID میں نے بتائی اس پر email کر دیجئے اور جو screen shots میں نے بتائی وہ ضرور attach کر دیجئے گا بلس آپ کے final year کی mark sheet اتنا کرنے کے بعد جب آپ email کر دو گے تو expect کرو 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر most likely آپ کو reply آ جائے گا اور آپ کی جو problem ہے most likely resolve ہو جائے گی تو یہ solution میں لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں کافی time سے میں wait کر رہا تھا ہو سکتا ہے یہ problem تم خود ہی examination branche سے result ہو جائے بات وہ نہیں ہو رہی ہے اور result اور student کی qualities وہاں پہ کافی increase ہو رہی ہیں تو یہی solution میرے پاس ہے اور کچھ students کا میں شکریہ بھی کرنا چاہوں گا وہ comment section میں comment لکھتے ہیں کہ sir میں نے اس email ID پر email کر آ اور مجھے next day degree مل گئی تو انہی student کا support ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو یہ information دی جا رہی ہے تو یہ activity آپ لوگ کیجئے جن کو بھی digital degree ڈاؤنلوڈ کرنے میں دکت آ رہی ہے again میں repeat کرتا ہوں آپ اس کو receive کرو یا نہیں کرو digital degree کو hard copy والی degree آپ کو ملے گی ہی ملے گی اور hard copy والی degree کے لئے کوئی بھی پیسے نہیں جانے ہوں گے ہاں جی digital degree کے لئے ضرور سے 700 روپے کا amount آپ کو pay کرنا پڑے گا تو I hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو useful لگی ہو ویڈیو کو share کیجئے گا thank you